محمد آسکھ سوریار ارشاد ریاض یہ اندر جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ابھی آٹھ لڑکیں اندر گئے ہیں ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے یہ ابھی جائیں گے پھر ہمارا نمبر ہے اگلا یہ لڑکوں کے پاسپورٹ لگے ہیں وہ پائٹ نکلے ہیں ابھی دو لڑکیں نکلے ہیں دونوں کے دونوں کے ویجے سٹمپ ہیں وہ لڑکیں آ رہے ہیں تو وہ ایک اور کو مل گیا ہے ان کے ویجے لگے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے لڑکیں ویڈیو نہیں بنانے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہارے دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کے بہت سے بزرست ویڈیو ہے پاسپورٹ ریٹرننگ کے لیٹیڈ ہے کچھ دن پہلے پاسپورٹ ریٹرننگ کی ای میلز آئی تھی اس کے پر میں نے ویڈیو بنائی تھی آٹھ سبتمبر کو ان کی کلیکشن کی ڈیٹ تھی لیکن اسی دن ای میل آئی اسی دن کی کلیکشن کی ڈیٹ تھی اس وجہ سے وہ بھائی اس دن تو نہیں جا سکے آج سموار والے دن انہوں نے گیارہ سبتمبر کو امیسی جانا تھا اس کے علاوہ مزید دوستو کچھ ای میل آئی وہ بھی گیارہ سبتمبر تھی وہ کچھ ہی میلز بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ان کی انٹرویوز کے بارے میں بتاؤں گا پلس آج جو دوستو رومانیہ امبیسی سے پاسپورٹ ریٹرن ہوئے ہیں امبیسی کی کیا صورتح آل رہی ہے وہ میں نے کچھ شارٹ کلیپ دوستوں نے سینٹ کی وہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں چلا دیا ہے اس کے علاوہ مزید اپ ڈیٹ دیں گے کتنے پاسپورٹ ریٹرن ہوئے اور ان کی انٹرویوز کے بارے میں کیا مطلب انٹرویوز ان کے کب ہوئے تھے ویزا ریشو کیسی رہی اور کچھ جو ویزاز ریفیوز ہوئے وہ کس وجہ سے ریفیوز ہوئے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہی ریپریسٹ جن دوستو بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا لازمی چینل کو سبکرائب کر دیں گھنٹی کے وٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز اس کا نوٹفکیشن سب بھائیوں کو بروقت ملتا رہے تو سب سے پہلے دوستو پاسپورٹ ٹرنی کی جو ایمیلز آئی تھی اس کے بعد مزید ایمیلز آئی کل کچھ ایمیلز آئی جن میں کہا گیا کہ گیارہ سبتمبر کو ان کی کلیکشن کی ڈیٹ ملی وہ بھی کچھ دوستو اگست کے تھے اور کچھ جون کے تھے ٹھیک ہے اور ہاں دوستو مئی کے بھی کچھ بندوں کی ایمیلز معصول ہوئی تھی اور کچھ کے ویزاز لگے ہوئے تھے کچھ کے ویزاز رفیوز تھے رفیوز کیوں تھے لگے کیوں ہوئے تھے اس کا کیا معاملہ ہوا اس کے علاوہ جو اگست والے تھے وہ جو میں نے ڈیٹیں اس دن بتائی تھی اس کے بعد مجھے مزید انفارمیشن لیے کچھ ڈیٹیں مزید ایڈ ہوئی اگست کو جن کے انٹرویوز ہوئے تھے وہ بھی دوستو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج جب صبح دوستو پاسپورٹ ریٹرننگ سٹارٹ ہوئی تو دس تس بندوں کا گروپ لے کے وہ بیسی میں آٹھ لڑکے سات لڑکے دس لڑکے گارڈ آتا ہے لڑکوں کو لے کے اندر چلا جاتا ہے پھر ان کو پاسپورٹ ملتے ہیں تو جیسے ہی پہلا گروپ گیا سب کے ویزاز لگے ہوئے دوسرا گروپ گیا سب کے لگے ہوئے تیسرا گروپ گیا سب کے لگے ہوئے دوستو موسلی آج جو کلیکشن ہوئی ہے وہ اگست کی ہوئی ہے بہت کم بندے مئی کے اور تھوڑے بہت جون کے ٹھیک ہے تو وہ بھی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اگست کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگست کے کس کس ڈیٹ کو ان کے انٹرویوز جن کی آج کلیکشن ہوئی ہے پھر ٹوٹل کتنے پاسپورٹ ملے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اگست کی آل موسٹ جو مجھے تک انفارمیشن پہنچیا اگر کوئی ڈیٹوں کے علاوہ بھی ہو تو وہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے آٹھ اگست دوستو نو اگست آہ اس کے علاوہ سترہ اگست اکیس اگست تئیس اگست اور اٹھائیس اگست ٹھیک ہے ان ڈیٹوں کو جن بھائی کے انٹرویوز ہوئے تھے ان میں سے کچھ بندوں کی ایمیلز آئی تھی جنہوں نے آج جا کے دوستو بیسی سے پاسپورٹ کلیکش کی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ دوستو ویزا ریشو رہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اگست کی ویزا ریشو رہی ہے کسی ایک بندے کا جس کا اگست میں انٹرویو ہوا تھا اور اس کو آج پاسپورٹ ٹرن ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ویزا بیسی نے ریفیوز نہیں کیا ٹھیک ہے تو دوستو اگست میں جن بھائیوں کے انٹرویوز ہوئے تھا ان کی ایمیل آئی تھی اس کے بارے میں میں لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ سموار والدن جو پاسپورٹ ملے گے اگست والوں کے انشاءاللہ ان کی ویزا ریشو ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی اور ایسا ہی دوستو ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب دوستو جو ٹوٹل کتنے پاسپورٹ ملے ہیں یہ بتاتے ہیں ٹوٹل آلموس جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے آلموس تیس سے چالیس آہ تیس سے چالیس کے قریب آلموس جو اگست والے تھے وہ دوستو پاسپورٹ ریٹن ہوئے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو انڈویجولی پاسپورٹ لینے رومانیاں بیسی گئے ہوئے تھے جو ایجنٹوں کو ملے ہیں جو ایجنٹوں نے جا کے کٹھے دست دست بس بس تیس تیس پاسپورٹ کلیکٹ کرنے ہیں وہ الگ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو انڈویجول گئے تھے وہ تیس سے چالیس بندے تھے آلموس جن کو رومانیاں بیسی نے آج پاسپورٹ ریٹرن کی ہیں اب باتیں ہیں دوستو جو بھائی جن کی مئی میں انٹرویوز ہوئے تھے ٹھیک ہے ان کا کیا صورتیں آل رہی ہیں دوستو آج کچھ بندے جن کا مئی کے لاسٹ ویک اٹھائیس یا انتیس مئی کو دوستو ان کے انٹرویوز ہے تو ان کو پاسپورٹ رومانیاں بیسی نے ریٹرن کی ہیں ان بیچاروں کے ویزاز رفیوز تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مئی والے سب رفیوزوں کے دوستو ایک بندے کا مئی کو ہی انٹرویو ہوا تھا اس کو آج رومانیاں بیسی نے پاسپورٹ ریٹرن کیا لیکن اس کی تھوڑی سی بیڈلہ کر رہی ہے کہ اس کا جلائی میں امبیسی نے ویزا لگا دیا تھا لیکن اس کو پاسپورٹ ریٹرن کی ایمیل نہیں کی جبکہ یکم اگز سے اس کا پاسپورٹ جو ویزا کا سٹیکر کا ٹائم تھا وہ سٹارٹ ہو رہا تھا یکم اگز تھا لیکن اس کو پاسپورٹ ملے گیارہ سب تبر کو پھر بھی اس کا کافی ٹائم پڑا ہوا ہے تقریبا ڈیڑھ ماہ سے زیادہ ہے وہ پرٹیکٹر کروا کے اپنی ٹیکٹ کروا کے فیل فور فلائے کر سکتا ہے اس کے لئے زیادہ ایشو نہیں ہے لیکن یہ ایک امبیسی کی نا اہلی ہی تصور کی جائے گی کہ انہوں نے اس کا سٹیکر لگا کے اس بھائی کو بیچارے کو ایمیل نہیں کی ٹھیک ہے تو اس کا ڈیسیجن تو آ گیا ہوا تھا لیکن اس کو ایمیل نہیں کی جس وجہ سے اس کا تقریباً آلموسٹ ایک ماہ اور گیارہ دن آلموسٹ زائیں ہو چکے ہیں امبیسی کے اندر ہی اس بیچارے کو پتا ہی اس کا ویزا لگا نہیں لگا کیونکہ انہوں نے میل نہیں کی تو یہ چیزیں بھی آج دیکھنے میں آئی ہیں اور اس کے علاوہ دوستو جو گیارہ سمتمبر کو جن کی کلیکشن کی ڈیٹ ملی تھی یا جن کی آٹھ سمتمبر کو ملی تھی موسٹ لی بھائیوں کے دوستو آج ویزاز لگے ہوئے تھے سمجھ لیں کہ آج نائنٹی نائیڈ پرسنٹ نائنٹی ایڈ پرسنٹ ویزا ریشو رہی ہے اگر اگست کی صرف دیکھی جائے تو دوستو اگست کی آلموسٹ ہنڈٹ پرسنٹ ویزا ریشو آج رہی ہے ٹھیک ہے تو آلموسٹ جو جون اور جولائی والے بھائی رہ گیاں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یار ہماری ای میلز کب آئیں گی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دوستو اس چیز کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ نیو ای میلز کب آئیں گی کیا صورت حال ہے اس کی ہو سکتا ہے اسی ویک میں اگین رومانیاں بیسی پاسپورٹ ٹرننگ کی نیو ای میلز کر دیں جو آلموسٹ جون اور جولائی کے کافی زیادہ دوستو پاسپورٹ پڑے ہوئے رومانیاں بیسی میں جن کے ابھی تک ریٹرننگ نہیں ہوئی ہوب سو ان کی بھی جلدی اپ ڈیٹ آئیں تو جیسے ہی دوستو اس چیز کے بارے میں اپ ڈیٹ آئی بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکس کسی امپورٹنٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا